اللہ نے فرمایا یقیناً تیرہ رب ہے جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو شادہ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے دنیا میں اللہ نے سسٹم بنایا ہے کسی کو دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے کیوں کیوں وہ اللہ کی مرضی ہے یقیناً تیرہ رب جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو شادہ کرتا ہے جس کے لئے تنگ کر دیتا ہے آگے فرمایا وہ اپنے بندوں کے طالوں سے باخبر اور بہت کچھ دیکھنے والا ہے تو اللہ با خبر ہے اللہ جانتا ہے کیوں اس نے ایسا کیا اب کچھ لوگ یہ سوچے اللہ تو انصاف کرنے والا ہے سارے انسانوں کو اگر اللہ تعالیٰ مال میں برابر کر دیتا تو کیسا ہوتا تھا اچھا ہوتا تھا لیکن آپ تھوڑا سا ایسے سماج پر غور کیجئے جس سماج میں سب لوگ ایک سامالدار ہیں بلینر آپ بھی بلینر اب بلینر نمبر ون کو اپنا گھر بنانا ہے اب اس کو کہاں سے لیبر ملیں گا کیونکہ اب بھی تو اپنے گھر کی بلینر رہے کہاں سے لاؤں گا سسٹم کیسے چلیں گا بتائیے سماج کا جب تک مالی اعتبار سے سماج میں کچھ لوگ زیادہ اور کم نہیں ہوں گے مختلف درجوں میں نہیں ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہومن سوسائٹی چل سکتی ہے ایک فلسفہ آیا تھا سوشالزم سوویت یونین جو بنا تھا جس کے نام سے ان کا فلسفہ یہ تھا کہ سارے لوگ جو ہے مال نے برابر ہونا چاہیے مال کی تقسیم برابر ہونا چاہیے مالداروں کا مال لے لیا گورنمنٹ کس میں جمع کر دیا اور غریبوں کو بھی تقسیم ساروں کو برابر کر دیا اب وہ عہدی جس کو کامی نہیں کرنا ہے اس کو تو کتنا بھی برابری میں نہیں آسکتا ان کے بدو خرش کر دی رہا اور ایک کفائش شعار ہوش شعار اس نے کیا کرنا مطلب آپ نے مینیجر اور لیبر کو سیم دنخواہ کر دی تو آپ مینیجر کی جوب کریں گا اور لیور بھی کیوں جوب کریں سمجھ رہا ہے بات کو آپ جب تک اس تقسیم کو اللہ کی کیوں ایسا اللہ نے کیا اللہ اس کی حکمت جانتا ہے آپ تھوڑا سوچئے سب ایک جیسے مالدار ہو جاتا ہے میرا گھر کون منائے گا میری بیماری میں میرے زخموں کو کون صاف کریں گا یا میرے گھر میں کوئی خرابی ہو جاتا ہے تو کون نہیں کر سکتے جب تک کہ سماج میں اونچ نیش کا سسٹم نہ ہو یہ اونچ نیش مال و دولت کے لئے اللہ نے طے کیا اللہ آزماتا ہے ایک کو دوسرے سے لیکن جس کو جیسی آزمائش ملیں گے آخر اپنے ویسا بدلہ بھی ہے ٹھیک تو کہا اللہ تعالی نے رس جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے رک لیتا ہے وہ اپنے بندوں کی طالوں سے باقبر اور جاننے والا ہے ہو سکتا ہے زیادہ مال آپ کو کفر ایک طرف لے جاتا تھا اس نے اس لئے نہیں دیا ہو سکتا تھا کم مال آپ کو کفر کی طرف لے جاتا تھا اس لئے اس نے دے دیا یہ اللہ ہی جانتا کیوں اس نے بندوں کے ساتھ یہ کیا لیکن یہ حکمت ہے اس کی جس حکمت کی طرف اس نے کیا اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا اگر سارے انسان ایک جیسے ہوتے بہت سی بار خواتین سوچتے اور چونکہ محولی ایسا ہے کہ بس لڑکیوں کو ان کے رنگ کی بنیاد پر ان سے نکاح کرتے ہیں لوگ باقی چیزیں خوبصورتی اس کو بولتے ہیں تو ہر کوئی سوچتا ہم خوبصورتے ہیں جہاں سب لوگ ایک جیسے دیکھتے ہیں اور ایک جیسے رنگ والے سوچیں نا آپ خود بلیں گے یار کیسا عجیب لگتا ہر چیز ایک جیسے اختلاف ہونا ضروری ہے اختلاف تو بتاتا ہے کونسی چیز اچھی ہے کونسی چیز بری ہے اختلاف تو بتاتا ہے فرق کیا ہے چیزوں کے اندر مطلب مختلف ہونا چیزوں کا سمجھ رہے بات یہ اصل چیز ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنے ضرورتی اللہ کی تقسیم ہے سمجھنے کے لئے